دوستو میں مرجو سنگھ بولوا ہوں اور میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مسٹر عثمان اور یہ فارمر ہیں اور اس مین بھی ہیں اور کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں عثمان جی کیا حال ہے آپ کے بہتر ہے بڑیاں ہیں اچھا ہی ہونا چاہیے بتائیں میرے لئے کیا حکم ہے کیا آپ کے سوالات ہیں کیا ہیں آپ سوال پہ آئیں بتائیں کیا پوچھنا ہے میرے سنگھ ہمیں کناڈا میں شفٹ ہونا ہے ایسے بیجنس یا انویسٹر ویجا میں مگر چونکہ ہمارے پر کوالیفیکیسن نہیں ہے اور انویسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ سے کوچھ سوال پوچھتا ہوں اس سے تھوڑا سا کلیر ہو جائے گا کوالیفائی ہو جائے گا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس ایڈوکیشن جیادہ نہیں ہے آپ کا بیسنس کیا ہے اور کتنے سال سے بیسنس کر رہے ہیں بیجنس ہم آن ڈیکارڈ دو جار چھت کر رہے ہیں اور میرا کام ہے جو آپٹیکل فائیور ہوتی ہے جو موبائل اور ٹیلی فون کو کنیک کرتی ہے اس کو لنگ کرنے کا اور اس کو مینٹین کرنے کا اچھا اس کو لنگ کرنے کا مینٹین تو کافی اچھا یہ ہے ٹیک 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 لنگ کا ہے اور مینٹین کبھی ہے پورا سسٹم بھی لگاتے ہیں سب کرتے ہیں پوری انڈیا کا ہمیں پاس کام ہوتا ہے کتنے کتنے ملازم ہیں آپ کے پاس کتنے کمپنی میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں ایسے تو ہمیں پاس قریب سو تھے مگر اس میں زیادہ نہیں ہے اس میں تو کم ہو گئے ہیں پرابل ہمیں گورنمنٹ فنڈ نہیں آ رہا اچھا تو آپ میرے خیال ہے کہ کانٹریک لیتے بڑی بڑی ٹیلی کام کمپنی سے ان کے فائبر اکٹرک کو اس کو کرنے کے لیے بڑی بڑی جیسے کمپنیز ہیں کمپنیز کا نام لینا نہیں چاہتا بلہب جو بڑے بڑے جو ٹیلی کمپنی ہیں سب اسی سے مکام لیتے ہیں سب ایک کمپنی سے ہی آل انڈیا پر اسی سے کام کرتے ہیں اچھا چلو اچھی بات ہے سرکائی کمپنی اسی سے کام کرتے ہیں کٹ کیا میں پوچھ سکتا ہوں اگر آپ بڑا نمانے اور اگر آپ کو کوئی اس میں دکت نہ ہو کہ سال کا جو گراس ٹرن آور ہے وہ کتنا ہے ایوریچ آئیڈیا تھوڑا سا سو کروڑ اس سال کا تو نہیں ہے انیس بیس کا اٹھا انیس تک لاشتری اٹھر ٹھوٹھ کروڑ تھا اچھی بات ہے آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ کینیڈا میں آپ جانا چاہتے ہیں اور کینیڈا کنٹری ہے لوگ آتے ہیں انویسٹر والا تو اس میں آپ آپ ظاہر ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ کچھ پیسہ انویسٹ کریں گے وہاں پر اور کچھ اپنا کچھ بزنس کھولیں گے تو آپ کے جو انویسٹمنٹ کا جو رینج کیا ہے کتنے کا ہے جو آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ چھوٹے شہر سے ڈلی بمبی جاتے ہیں دلی میں دکان کھرید نہیں ہے اتنا بجٹ چاہیے تو آپ کا بجٹ کیا ہے بجٹ ہمارا دو کور تک کا ہے ابھی شروع میں آگے تو بڑھا بھی سکتے ہیں مگر چونکہ کوئی بھی نیا زندہ ہو تو سروعات لیمٹ میں کرنی چاہیے کیونکہ نقصان ہو تو کم اچھے بات ہے دو کروڑ ہو گیا قریب کنیڈا کا ہو گیا قریب قریب چار لاکھ ڈالر کے قریب قریب ہو گیا کیونکہ پچاس سے ہم اس کو بھاگ کر دیں ٹھیک ہے تو آپ کبھی کنیڈا امریکہ گئے ہیں کونسی کنٹری گئے ہیں باہر کونسا آپ کو ایکسپیرینس سے جانے کا کہیں دیکھا آپ نے کچھ نہیں نا امریکہ گئے نا کناڈا گئے اس سائیڈ نہیں گئے اچھا کہاں پر گئے ہیں دوبائی بھارا نہیں مکہو گئے تھے ہانگ کانگ اور تھائیلینڈ بھارا گئے تھے اچھا تھائیلینڈ تھائیلینڈ تو سارے ایک بردہ جاتا ہے تھائیلینڈ اب یہ بتائیں کہ کتنی جلدی آپ سوچنے جانے کا مطلب یہ پلان ہے ایک آتھ سال میں کہ جلدی میں یا کب تک کا ہے سوچنے کا خیال جانے کے لئے جانے کے لئے جانے کے لئے میرے کو آپ کے ہندی بڑے اچھے جانے کے لئے یہاں بجنس چلنا ہے دیرے دیرے وہاں بھی سٹارٹ کریں دیرے دیرے کوئی سیگروت خوگا ٹھیک ہے اب میری بات آپ دھیان سے سنیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو آپ کا جو بگنرز کی جو کلاس ہیں وہ بتا رہتا ہوں اچھا ایسا ہے کہ کینیڈا میں جو انویسٹمنٹ سسٹم ہے جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ ہوتا ہے ہمارے پروونس وائز جس کو آپ سٹیٹ کہتے ہیں ہم پروونس کہتے ہیں تو ہماری پروونسز میں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جسے بی سی ہے بیٹش کولمبیا ہے منیٹو بیس ہے انٹیاریو وغیرہ ہمارے صوبے کے حساب سے ہوتا ہے کہ کہاں پر کس کو انویسٹر کو انویسٹ کرنا ہے اگر کوئی انویسٹر باہر سے آتا ہے وہ اپنا دماغ اپنا ایکسپیرینس اور پیسہ ان تینوں چیزوں کو لاکے کمبائن کر کے ایک بزنس پلان بناتا ہے اور وہاں کی جو سرکار ہے جو صوبے کی سرکار ہے اس کو بولتا ہے کہ یہ میرا پلان ہے اور ایسے میں یہ روزگار لگاؤں گا روزگار ڈیولپ ہوگا اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اس کے ایوز میں وہ آپ کو ایمیگریشن دیتے ہیں یہ سمجھنے کا ضروری ہے جیسے آپ کے جیسے اب انڈیا میں بھی ہے یو پی ایم پی راجستان مہلاشتہ سب جنہیں بولتے ہیں کہ ہمارے ہاں انڈسٹری لگاؤں ہم کو فائدہ ہوگا ایسے بولتے نا اٹریک کرتے ہیں جیسے ہمارے بھی صوبے اٹریک کرتے ہیں کہ آپ انویسٹر آؤں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کے بجٹ میں کہاں پر سوٹیبل ہے اور کونسا بسنس اب کریں گے تو تین چار چیزیں بڑی ضروری ہیں at this stage سوچنے والی کہ ہمیں بسنس کونسا کرنا ہے اور ہمیں کونسا شہر پسند ہے کہاں رہنا ہے جیسے وینکور میں تھوڑا سا سردی نہیں پڑتی ٹرانٹو میں البرٹا میں اس طرف سردی زیادہ پڑتی ہے تو اس طرح سے ہمیں کونسا ہمیں سوٹ کرتا ہے کونسا شہر ہمیں رہیں گے کونسا بسنس کریں گے کتنا خرچہ ہوگا کتنا اس میں یہاں پر ٹیکس سیشن سسٹم کتنا ہے کونسی دکان چلے گی کیا پروفیٹی بلٹی ریشیو ہے کیا سیل ہے وغیرہ وغیرہ کافی ریسرچ کرنی پڑتی ہے میں آپ کو ایکزامپل دوں اگر میں رائی بریلی سے اٹھ کے اگر دلی میں دکان کھولنے جاؤں گا تو پہرے میرے کو دلی کے جو situation ہمیں پتا کرنی پڑے گی تو اسی طریقے سے جب ہندوستان سے آپ کینیڈا جانے کی سوچ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں کینیڈا ایک آدھ بار پہلے آنا چاہیے اور یہاں دیکھنا چاہیے کہ بھائی ہم کونسا دھندہ کہاں پر اسٹیبلش کریں گے تو یہ پہلی بات بہت ضروری ہے کئی لوگ یہ بات کو سمجھتے نہیں وہ کہتے ہیں یار انڈیا میں بیٹھے ہیں ہم نے پیسے ٹرانسفر کر دیجئے ہم نے پیسے انویسٹ ہو گیا جہاں میں پی آر مل گیا بیٹھے بیٹھے وہاں سے ٹیکسی میں ہم خلائی کر کے نکل گئے ہاں سے تو ایسا ہوں پہلے ایک مچھٹ لینا چاہیتے بھی ہیں جو ہم جسائیڈ کر پہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک کینیڈین ہائی کمیشن سے ایک درخواست کرنے پڑے گی جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپلوری ٹوری بیزنس ویزا جو آپ کو ایکسپلور کرنے کے لیے وہ آپ کو دیں گے وہ کیوں دیں گے آپ کو جب آپ اپنا بینک اکاؤنٹ دکھاؤ گے اپنا بیسنس دکھاؤ گے اپنے جو اپنے ٹیکس پر ہیں وہ دکھاؤ گے آپ دکھاؤ گے کہ آپ جنیون ایک پیسے والے انسان ہو جس کا ارادہ ہے کہ دو کروڑ تک انویسٹ ہوا کرو گے تو اس کو دیکھ کے اگر آپ کو بلیو کرتے ہیں انہیں بلیو کرنا چاہیے کہ آپ واپس آو گے اسے مثلاً برٹش کولمبیا ہے جہاں پر وینکور جہاں کا ایریا ہے وہاں پر آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کے ان کو ایک پروفائل بنا کے سبمیٹ کرو گے اور وہاں پر ایمیل اڈرس دیئے ہوئے ہیں ان سے بولو گی کہ فلانا فلانا میرا نام ہے اور میں آنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں میری اپوائنمنٹ فیس کریں تو وہ آپ کو اپوائنمنٹ فیس کر دیں گے آپ کو دے دیں گے تب آپ ٹکٹ بک کر کے وہاں جائیں ویزا آپ کے پاس ان سے جا کے میٹنگ کریں گے وہ آپ کو سارے اپنے سوبے کے بارے بتائیں گے کہ سوبے میں کون کون سے انڈسریز کو وہ پروہتسان دے رہے ہیں کیا کیا ٹیکس بریک دے رہے ہیں کیا کیا آپ کو ہیلپ کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے آپ کا آئیڈیا کیا ہے پھر آپ وینکور کا بزار گھوم ہوگے لوگوں سے مل ہوگے فیکٹری دیکھو گے دکانے دیکھو گے ایکسپورٹ والے دیکھو گے ٹرین دیکھو گے ترہ ترہ کے لوگوں سے مل ہوگے انڈین بھی لوگ ہیں نون انڈین بھی لوگ ہیں تب جا کے آپ کو کچھ ایک شورٹ لیسٹ کرو گے کہ ہاں بھی تین چار ہم نے ایک وہ بنا لی ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنے ہیں اس کے بارے میں پھر آپ کو اپنی ریسرچ کرنے پڑے گی کہ اس میں کتنا خرچہ رگے گا اس میں کیسے کیسے ایمپلائیز کام کریں گے اس میں کیا کیا مشینری ہمیں بائی کرنے پڑے گی کیا کیا لائسنس دینے پڑیں گے کتنی تنخواہ دینے پڑے گی وغیرہ وغیرہ تو یہ ایک لمبی دور کا جو گھوڑا ہے یہ اور اس میں بیٹھے بیٹھے نہیں آپ کو اس میں کرتے کرتے میرے کار تین چار مہینے چھ مہینے تک لگ سکتے ہیں تب جا کے آپ کا ایک پروجیکٹ تیار ہوگا کہ ٹھیک ہے بھی میرے کو یہ کام کرنا ہے یہ میرے کو جگہ لینی ہے فیکٹری آفیس بنانا ہے اس میں ایک دو امپلائیز سے سے کام کریں گے اتنا اس میں انویسمنٹ لگے گا وہ سب کا ایک بزنس پلان آپ ایک ان کو سوبے کو دیں گے اور جب بزنس پلان وہ پڑھیں گے تو آپ کو انٹریو کیلئے بلائیں گے اور انٹریو میں بلانے کے بعد آپ کو ایک آتھ گھنٹے کا انٹریو ہوتا ہے آپ کو انٹریو ہوتا دیں گے بھائی صاحب ہم آپ کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور آپ کو ایک نومنیشن کا ایک وہ دے دیں گے کہ ہم آپ کو اس کو کہہ دیں نومنیشن کہ ہم آپ کو ایکسپٹ کرتے ہیں اگر انہوں نے آپ کو ایکسپٹ کر لیا تو آپ کی چاندی ہو گئی انہوں نے آپ کو مان لیا اس کے بعد آپ کی جو امیگریشن کی فائل شروع ہو جائے گی اور آپ کو انیشلی ورگ پرمیٹ کے لیے بھی دیں گے وہ آپ کو کہ آپ یہاں پر یہاں پر آپ جائیں انڈیا جائیں جو کچھ کام کرنا ہے آئیں دوبارہ جب آئیں گے تو اس پہ آپ ورگ پرمیٹ پہ آپ بھی آ سکتے ہیں اپنی وائف بچوں کو بھی لیا سکتے ہیں اور اپنا کام شروع کریں اور ساتھ میں آپ امیگریشن کی فائل کو کر دیں اور دیرے 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 پھر وہ امیگریشن لجائے گی تو یہ ایک تھوڑا سا سنگشپت میں سمبری میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایسے ایسے ہوگا اب جو موٹا موٹا جو سوال یہ ہے کتنے پیسے لگیں گے کتنا خرچہ آئے گا اس میں آپ مان کے چلیں کہ آپ نے کہا کہ دو کروڑ تک کا ہے وینکوور ایریا میں چار لاکھ ڈالر کا بہت ہی چھوٹی موٹی دکان ہی آ سکتی بہت بڑا بزنر کیونکہ یہ مہنگا ایریا جیسے اگر آئی بریلی کا کچھ اور کاؤسٹ ہے مومبئی کا اور کاؤسٹ ہے تو مومبئی وینکوور ہے اور آئی بریلی جہاں پر میں رہ رہا ہوں وہاں پر امیگریشن کا یہ سسٹم ہی نہیں ہے جو انویسمنٹ کا میں البرٹا ہمیں ہوں لیکن یہاں پر سستہ ہے وہاں پر مہنگا ہے تو آپ اپنی اپنا بجٹ دیکھیں آپ ریسرچ کریں کونسا آپ کو دکان کھولنی ہے کونسا بزنس کرنا اگر آپ کو کھیتی کرنی ہے فارمنگ کرنی ہے جیسے آپ کو شوق تھا شوق بھی ہے اس کے حساب سے بھی آپ دیکھ سکتے وہاں پر بی سی میں بھی کچھ اپرچونٹیز ہیں منیٹوبا ایک پروونس ہے وہاں پر بھی ایک فارمنگ پروگرام ہے جو آپ اس کو کہتے ہیں کہ فارمنگ انویسٹر پروگرام اس کے بارے میں میں آپ کو سکرین پر تھوڑی سی جھگ دکھا دیتا ہوں تو وہ آپ دیکھ لیں تو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا اس میں یہ دیکھ لیے گا علی جی چونکہ ایڈوکیشن نہیں ہے تو صاف سے بھی دیکھیں کہ آپ کوالیفائی کر پائیں گے ہاں نہیں ایڈوکیشن کی بات نہیں ہے آپ کو میرا سکرین دکھائی پڑھ رہا ہے شمی یہ ہاتھ دکھائی پڑھنا میں آپ کو بتا رہا ہوں سکرین پر تھوڑا بہت دکھاتے ہیں اور یہ سب اویلبل ہے ان کے ویب سائٹ پر اویلبل ہے کوئی سیکرٹ چیز نہیں ہے کہ کسی کنسلٹر کو جیادہ پتا ہے کم پتا ہے ایسا نہیں ہے آپ دیکھنا نا لکھا ہوا ہے فارم انویسٹر پاتھوے گائیڈ لائنز لکھا ہوا ہے منیٹوہ پی ایڈ پی میں آپ کو اس کے ایک دو پرنے دکھا دا ہوں جو ہے نا پچاس پیج کی وہ ہے یہ گائیڈ لائن کٹ ہے اور اس کو میں آپ کو لنک پھیج دوں گا آپ کو ای میل سے تو آپ اس کو پرنٹ کر کے تسلی سے آرام سے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں جیسے میں آپ کو بتا دوں منیٹوہ میں میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں وہ آ جائے سکرین پر دیکھیں کیا ہے سکرین پر لکھا ہے کہ الیجیبیلٹی کرائیٹیار لکھا ہوا ہے سکرین پر سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ جو بھی انسان اپلائی کر رہا ہے اس کا جو کینڈیڈ ہے اس کے پاس پانچ لاکھ کا نیٹ ورث ہونا چاہیے نیٹ ورث مطلب کہ آپ کی پراپرٹی آپ کے اور آپ پاک کے نام تو پانچ لاکھ ہو گیا کری کری دھائی کروڑ ہو گیا اور منیمم تین سال کا جس کے پاس فارم کا اونرشپ یا فارم کو مینج کرنے کا ایک تضربہ ہے اور اس کو ویریفائی کرنے پڑے گا دوسری ریکوائیمنٹ یہ ہے اور تیسرا ہے ان کو آپ کو شو کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس فارمنگ کی سکل ہے آپ جو اگر منیٹوبا میں آکر کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے سکل بھی ہے ٹیکنیکل نولیج چاہیے تو وہ بھی ہے اس سے منیٹوبا کے فارمنگ انڈسٹری کو جو فائدہ ہوگا آپ کے کام سے تو ایک بیسک جی بیسک سی وہ اسپیرینس ہم کیسے پروف کر پائیں گے بہت پروف کر پائیں گے کیونکہ آپ اگر آپ آلیڈی فارمنگ کا کام کر رہے ہیں تو وہ آپ دکھائیں گے کہ ہم اتنے سال سے فارمنگ یہاں پر چلا رہے ہیں اپنا انڈیا میں تو اس سے پروف ہو جائے گا تو میں نے آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دے دیا اور اس میں یہ پچاس پیچ کی ایک کٹ ہے تو میں ابھی سارا کھول کے ایک ایک پیس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں میں آپ کو یہ بھیج دوں گا تو اب اس کو دیرے دیرے اپنے آپ اپنے آپ پڑھ کے اس کو اس کو وہ کر سکتے ہیں آپ کو دیرے دے پڑھ سکتے ہیں تو یہ یہ بات ہے آپ سوال میرے سے پوچھیں آپ کو سوال آپ کے کیا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ جن سوالوں کا آپ کو جواب نہیں ملا وہ سوال آپ کے ساتھ ایک چیزہ اور بڑھنا جاتا ہے کہ ابھی ہم میرے ایک ریلیٹیو انٹوریو بڑھتے ہیں تو ان سے ہماری بات ہوئی بولنے تھے ایک بار ٹوڈیش بھیجا لے کہ آپ آ جائیے ہم نے ریلی میں ایک ایجنٹ تھے ان کو دیا تھا اور انہوں نے کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں لگا ہے سب پانچ لاکھ سٹیٹمین لگا کے ہمارا بھیج دیا ہمیں نہ پروفائل لگا نہ کوئی ٹیکس کان پھی لگائے اور ہمارا اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گیا اپلیکیشن سی اے کے دورا جو ویلویسن ریپیوٹ رکھتی ہے اس سے کاؤنٹ ہوتا ہے آپ بھائی صاحب آپ کے جو ریلیٹیو ہیں جو آپ کے دوست مطر جو ہیں جو انٹاریو میں رہ رہے ہیں جو بھائی ان سے کہہ دیں کہ بھائی آپ ہی میرے کاغذ بنوا کے وہاں سے بیج دو وہاں پر جہاں پر ٹورنٹو میں رہ رہے ہیں وہاں تو کم سے کم پانچ سو امیگریشن لویلز ہوا رہا اور کنسلٹنس ہوا رہا اس ایریا میں ہیں تو ان سے کہنا کہ بھائی آپ کسی کو کاؤنٹ کر کے آپ ہی کاغذ بنوا کے بیج دو ہمارے دوبارہ سے اچھی طرح سے بنوا کے بیج دو تو آپ ان کو اگر آپ کو دوستی کے بیج پر اگر انویٹیشن دے رہے ہیں گھومنے گھامنے کے لیے تو ان سے ٹرائی کر لو نہیں تو بیٹر یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بزنس کے پوائنٹ او بیوز اگر آپ کو انویٹیشن کرنا ہے تو آپ کو کسی انویٹیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے بھی اس بھی بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے پہلے ہی وہ کرا کے تھوڑا سا کام اور نہیں کروا لیا وہ آپ کے بیگراؤنڈ میں ریجیکشن لگ گئی ہے کہ پتہ نہیں کون بلا رہا ہے کیوں بلا رہا ہے آپ جائیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے ویزا آفسر کے مند میں ایک شک پیدا ہوتا کہ پتہ نہیں کیوں جا رہا ہے آدمی نہ کوئی اس کا کوئی پرپس ہے نہ کوچھ ہے گھومنے کیوں جا رہا ہے تو اس طرح سے وہ تھوڑا سا اپنی اپلیکیشن میں وہ ریجیکشن لگتے جاتے ہیں تو اس نارڈ گوڈ فو فیوچر سو اگر تو وہ آپ کا دوست بنا کے دوبارہ بھیج سکتا ہے جو ڈاکمنٹ صحیح طریقے سے تسلیق رہا سکتا ہے ویزا آفسر کی تو اس سے کہنا آپ نے اپنے ڈاکمنٹ تو بھیجے اپنے پاسپٹ بھیجا تھا آپ نے جو بھی کوئی انہوں نے دیا تھا انویٹی سے لیٹر بھی دیا تھا یہاں پہ انہوں نے جو سٹیٹ میں لگایا تھا بہت کم لگایا تھا نہیں تو آپ انڈیا کی ٹرائیوڈیجن یوز نہ کرو آپ نے یہ ٹرائیوڈیجن جو یوز کیا وہ کہاں تھا کہاں پر تھا یہ ٹرائیوڈی کے تو رائیوڈی کے ٹرائیوڈیجن کو کیا پتا ہے یار میں میں کیٹسائز نہیں کر رہا ہوں میں رائیوڈی میں ٹرائیوڈیجن کو کیا پتا کہ کون سے ڈاکمنٹ لگانے نہیں کرنا ان سے آپ کے اپنے دوست سے کہنا کہ بھائی صاحب آپ کے کوئی امیگریشن لائر جو ٹرانٹو میں بیٹھے ہیں تو ان سے آپ کا رابطہ کرا دے ان سے کہنا کہ جو ڈاکمنٹ چاہیے ہیں آپ ڈاکمنٹ ان کو دے وہ چیک کر دیں کہ ڈاکمنٹ صحیح ہے تو وہ آپ کی فائل پٹ اپ کر دیں گے اسی لئے ہم نے آپ کو چنا ہے ایک طرح سے کیا اس میں ہلپ کر سکتے ہیں ڈاکمنٹ ہمارے سیاہ کرانے میں ہلپ کروں گا میں آپ کے ڈاکمنٹ دیکھے دوبارہ کر دوں گا اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ تو اس وقت انفرمیشن آپ کو جو بیسک انفرمیشن دینے کے مقصد سے ہم بات کر رہے ہیں ہاں ڈاکمنٹ اگر میرے کو کرنے ہیں تو آپ سے دیکھ لوں گا اس کے لئے میرے کو آپ کے دوست انٹاریو سے ان سے بھی بات کرنے پڑے گی ان کے پاس کیا ہے ان کے ڈاکمنٹ پلے دیکھنے پڑے گے اور اس کے بعد دوبارہ کر سکتے ہیں پر یہ جرور ہے کہ آپ کو ٹوریس ویزا مل جائے گا اور اس کے بعد آپ انٹاریو ان سے بھی ملیں اور باقی اور جو سوبے گھوم ہے کم سے کم چکے ہیں کہ ہم وہاں پہ انویسٹ کرنا ہے تو چھوڑنا ہم دائریکٹ ہی انویسٹ یہ چھوڑی دوستی کے چکر میں گھومنے آنے آپ سیدھے سیدھے بولیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں میں گھومنے والے والا آدمی نہیں گھومنے جا رہے ہیں شاپنگ کرنے جا رہے ہیں جس دن ریجیکٹ ہوا اس دن تھان لیا کہ ہم کو انویسٹر ویجا سیدھے جانا ہے میرے کو ایک گانا یاد آگیا عمراض جان پچھر آئی تھی بہت پرانی آج پتہ نہیں آپ کی ایج کتنی ہے کافی سال پہلے پچھر آئی تھی عمراض جان جس میں گانا ہے مجھ کچھ نہیں اگر آپ پھان لیجیے سنا گانا آپ نے پچھر دیکھنے شوق ہے نہیں پچھر دیکھتے مگر تھوڑا پرانی عمراض جان پچھر دیکھیں اس میں گانا ہے تو آپ ڈاکمنٹ بیس دیجئے میں دیکھتا ہوں اس کو اور اس کے پار دوبارہ کوشش کی جا سکتی باقی آپ کے جو دوست ہیں جن ٹاری ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں کیا پروفیشن ان ہمارے ایجنٹ تھے اس کو پہچانے میں گلتی ہو گئی چلی کوئی بات گلتی ہوتی انسان سے کبھی گلتی کر جاتے ہیں تو یہی طریقہ اور بتائیں اور کیا سوال ہے بس ہمیں ہمیں جانا ہمیں ٹھیک 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 وہاں بھی بیجنس کرنا یہاں بھی رہے گا وہاں اور ابھی چونکہ یہ کرونا وائرس کا موسم چل رہا ہے کرونا وائرس کے کر کے ابھی جو ٹورس ویزا جن کے پاس ہیں بھی ہیں وہ بھی نہیں آسکتے تو ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ اپلائی کریں گے یہ کرونا وائرس بادل کو چھٹھنے دے پہلے جب کریں گے تو آپ کریں بھی نہیں کیونکہ کرونا وائرس کر آنے ہی نہیں دے رہے کیونکہ یہ اسنیشل پرپس نہیں سمجھتے کہ اسنیشل ہے میرے خیال ہے کہ میرا اندازہ ہے کہ اگر ستمبر تک ایسی رہے گا اندازہ ہے میرا جی ویسے ہم نے یہ کیا اگر اب اس سبھا کریں گے تو ویسے بھی کافی ٹائم تو لگے گا ہی بھی آپ کے جو چاہیے ہیں میں آپ کو بتا دوں فرانکلی آپ کے انویسٹر کے بیس تے اگر چاہیے وہ جیادہ نہیں چاہیے آپ کے جو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے آپ کی کمپنی کے سٹیٹمنٹ چاہیے آپ کے جو جو پروپٹی چاہیے اور جہاں پر ہم جا رہے ہیں جیسے آپ نے منٹو با ہے انٹاریو ہے جہاں سے رابطہ کر کے وہاں سے ان کا ایک انویٹیشن مگانا پڑے گا کہ وہ بولتے ہیں کہ آپ آکے ہم سے ملے ملے کرنا پڑے گی یہ سارا کام کرنے کے لیے کورونا وارس چل رہا ہے نور مل ٹائم میں دو ہفتے سے زیادہ کام نہیں چھ چھ جیسے آپ بتائیں جب پیپر ہم آپ بھیج دیں گے آگے آپ ہمیں ہلپ کریں ہمیں پوری امید ہے یہ ایک بات دھوکہ کھا چکے اور کافی دن سے ہم رس کر رہے تھے کون صحیح ہے تو آپ کی اپنے ویڈیو دیکھے جو لوگ گئے ان سے لگا کہ آپ صحیح آئے ہیں بھروسہ ہو گیا کہ آپ صحیح آدمی ہیں جو ویزا اور امیگریشن کا دھندہ ہے اس میں دھوکہ بہت بڑا بڑا دھوکہ کھا گیا نہیں کھا گیا لیکن یہ گارنٹی کسی چیز کی نہیں ہے کہ ویزا مل جائے جو لوگ جو بڑے دھرندر جو بیٹھے ہیں جن کی بڑی دکانیں ہیں اندر سے ہم گارنٹی نہیں کر سکتے کسی کو اگر ان کا کام صرف ہے کہ کاغذ کو سبمیٹ کرنا اور ویزا ملنا نہیں ملنا وہ ویزا آفسر کہیں اور بیٹھا ہے وہ ڈیسائی کرتا ہے اس کو پڑھتا ہے انٹریویو کرتا ہے اور کیسے آپ کو انٹریویو کرے نہ کرے تو کئی باتوں پر نربل کرتا ہے ویزا جو امیگریشن لائر ہے اس نے اپنا کام کر دیا پر اگر ویزا نہیں ملتا تو ہم اس امیگریشن لائر کو بلیم نہیں کر پاتے کہ بھائی آپ نے دھوکہ کر دیا کیونکہ انہوں نے اپنے جو فیس ہے ٹائم کی ویزا وہ لے کے انہوں نے دکھا کہ ہم نے یہ ڈال دیا جیسے آپ فرض کریئے جیسے انڈیا میں بھی بار کوئی مقدمہ مقدمے باجی ہوتی ہے کوئی فوزداری کا کیس ہے کسی ابھی کیس ہے کچھ میں ہائی کورٹ میں کیس ہے تو وہاں پر آپ جا کے وکیت سے یہ نہیں کہتے کہ وکیت صاحب اگر آپ میرے کو بچانی پائے تو میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا یا اگر کوئی کیس ہار جائے اگر آپ کیس ہار جاتے تو بولیں کہ وکیت صاحب آپ نے میرے پر دھوکا کیا میں ہار کیسے جج نے فیصلہ سنایا لیکن دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے وکیل اگر صحیح طریقے لڑے وہ حاج ہے تو بات لگے اور جو وکیل اس کو تجربہ نہیں وہ کیس لے وہ آدمی نہ فستے ہوئے فج جیسے ہم ایسا ہوا ان کو پتا نہیں دیکھ کیا ڈاکومنٹ لگنے ہیں اگر اگر بن کے آس پاس کوئی امریکہ کانیڈا گیا نہیں تو اتنا ہارڈ ہے وہاں جانا یہ پتا نہیں تھا ہم کو اس مقعد ہارڈ تو ہے کانیڈا امریکہ آسٹریلیا یہ سب کنٹریز ہیں یہ ایسی کنٹریز ہے اتنا ایزی بھی نہیں ہے کہ ہم نے لگنو سو لگنو آگئے یہاں پر یہاں پر مطلب کہ جو کنٹریز کو فلفل کرنے کے لیے کافی تھوڑی سی تیاری کرنی پڑتی ہے اور اگر یہ کنٹریز اتنی آسان ہوتی جانا تو ابھی تو اگر ان کو دے دیں ایک دن کا موقع ملے تو ہوسطہ پورا ہندوستان ہی کھالی ہو جائے پورا کینیڈا جانے کے لیے تو اس لئے انہوں نے تھوڑا سا بندشی ڈالی ہیں ریسٹرکشن ڈالی ہیں کہ بھائی جو کرائیٹیریا اس کے ساتھ ہم دیں بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے میں آشک کرتا ہوں کہ آپ کے بیسک معلومات ہے وہ آپ کو حاصل ہو ہوگی ہوگی اور جو بزنس کا کرائیٹیریا اس میں آپ کا پلان بنانا ضروری ہے کہ کہاں انیویس کرنا کیا ہے اس کے لئے آپ کو آنا ضروری ہے وہاں سے بیٹھے بیٹھے کوئی اپلیکیشن مکمل نہیں ہو سکتی ہم تیار ہیں جیسا آپ چلیں پیار ہیں تین کی بری مچ تین بری بیٹھے بیٹھے بیٹھے